بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچیس سپتمبر دوزار بیس فرائیڈے کا دن تھا ویک آج لاسٹ ٹریڈنگ سیشن تھا چیک کریں گے آج مارکٹ کی پروفارمنس کیسی رہی ہے سیکٹر دیکھیں گے کون سی سیکٹر آج پوزیٹیو تھے اور کن میں نیگٹیوٹی زیادہ تھی مارکٹ مورز کی بات کریں گے ٹاپ ٹین وولیوم نیٹرز گینرز اور لوزرز جن میں وولیومز اٹلیس 50,000 سے باب ہوگا پورٹفولیو انویسپنٹ میں فارنرز اور لوکلز کی بائنگ سیلنگ پہ بات ہوگی آج کے جو ریزلٹس انہوس ہوئے ہیں اس کو دیکھیں گے نیکسٹ جو آنے والے بورڈ میٹنگز پی آوٹس بغیرہ ہیں اس پہ ایک نظر دالیں گے اور انڈ پہ چارٹس پہ سپورٹ اور ریزیسٹنس ریو کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں سمری آج کی پلیز سبسکرائب مائ چینل اور پریس بیل آئیکن فور لیٹسٹ اپ ڈیٹس تھانک یو مارکٹ آج بھی نیگیٹیو کلوزنگ دی ہے ایک سو پوائنٹ پوائنٹس کی کمی کی ساتھ اکتالیس ہزار ساتھ سو کی لیول پہ انڈیکس نے کلوزنگ دی ہے صبح اوپننگ جو دیئی تھی اکتالیس ہزار آٹھ سو پانچ کے لیول پہ اور فرسٹ سیشن میں جو ہے وہ انڈیکس گریری رہا ہے بیتالیس ہزار ایک سو کا ہی لگا ہے آج دو سو چرانوے پوائنٹس انٹر اڈے کے ملے ہیں گین میں پوائنٹ سیون زیرو پرشنٹ لیکن سیکنڈ آف میں جو ہے وہ پھر سیلنگ دیکھی گئی ہے اور اپنا جو لو پوشٹ کیا ہے انڈیکس نے اکتالیس ہزار چھے سو ایک پوشٹ کیا ہے دو سو چار پوائنٹس جو ہے وہ انٹر اڈے میں کریکٹ بھی ہوئے ہیں اینڈ پہ جو ہے وہ تھوڑی سی ریکووری آئی ہے اور ایک سو پانچ پوائنٹس کی کمی کے ساتھ اکتالیس ہزار ساتھ سو کے لیول پہ کلوزنگ دیئے والیوم جو ہیں وہ آج قدرے بہتر لگے ہیں تین سو ملین شیئرز لگے ہیں آج والیوم میں جو فائیو ڈے کی ایوریج ہے وہ دو سو تریسٹھ ملین شیئرز کی ہے اوورال ترٹی نائن سکرپس اپ سائٹ پہ تھے کی ایسی ایڈرین ڈیکس کے 57 ڈاؤن تھے اور چار سکرپس جو ہیں وہ انچینج پوائنٹس کنٹریبیوٹرز کی طرف اگر نظر ڈالیں تو سیکٹر میں سے پاور جنریشن سیکٹر تھا پلس میں تھا آج 15 پوائنٹس ایڈ کی ہیں انڈیکس میں آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ سیکٹرز بھی 14 پوائنٹس کے ساتھ پلس میں تھا پلس سائٹ پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے ریفائنری سیکٹر نے 11 پوائنٹس جبکہ فرٹلائزر کی طرف سے نو پوائنٹس ایڈ ہوئے ہیں فلپ سائٹ پہ سیمنٹس نے آج جو ہے وہ انڈیکس کو ڈریک کیا رکھا ہے 85 پوائنٹس ٹیکنالوجی نے 21 پوائنٹس انشورنس 16 آٹوموبائل اسمبلر نے 15 آئل اینڈ گیس ایکسپوریشن سیکٹر نے 15 انویسمنٹس بینکس اینڈ سیکٹی کمپنیس بارہ جبکہ فارماسوٹیکل نے نو پوائنٹس انڈیکس سے نکال ہیں اگر کمپنیز کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ایچ بی ایل نے پوزیٹیو سائٹ بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے 30 پوائنٹس کالگیٹ پومولیو نے 21 بائیکو پیٹرولیم بارہ ہیسکول پیٹرولیم گیارہ کیپکو نے 10 اینگرو کارپوریشن نو اور شیل پاکستان نے بھی نائن پوائنٹس انڈیکس میں ایڈ کی ہیں فلپ سائٹ پہ لکی سیمنٹ نے سب سے زیادہ پوائنٹ نکال رہے ہیں 38 یو بی ایل نے گیارہ ٹی آر جی پاکستان نے 21 ڈی جی خان سیمٹس 16 مری بریوری کمپنی نے 13 میپل لیو سیمٹس گیارہ جبکہ ای 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 ایو جنرل انشورنس نے بھی گیارہ اور او جی ڈی چل کی طرف سے دس پوائنٹس انڈیکس سے آج نکلے ہیں سیکٹرز کی اگر بات کریں تو پوزیٹیو سائٹ پہ بھولن سیکٹر آج بھی پلس میں گئے 7.35 پرسنٹ ریفائنری سیکٹر بھی 5.89 پرسنٹ پوزیٹیو تھا کیمیکل 1.99 پرسنٹ فوڈ سیکٹر 1.94 ٹیکسٹائل کمپوزیٹ 1.13 پیپر اینڈ بورڈ 1.06 آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ جو ہے 0.95 اور پاور جنریشن بھی 0.64 پرسنٹ پوزیٹیو سائٹ پہ تھی اگر دیکھیں تو جو نیگیٹیو سیکٹر تھی اس میں ٹاپ پہ جو ہے وہ انویسمنٹس بینک اینڈ سیکیورٹیز کمپنیز رہی ہیں 1.91 پرسنٹ ڈاؤن تھے اس کے پاس سیمنٹ سیکٹر 1.78 پرسنٹ اوورال ڈاؤن تھا گلاس سیکٹر 1.29 پرسنٹ ٹیکنالوجی اینڈ کمیونکیشن 1.28 پرسنٹ انشورنس بھی 1.06 پرسنٹ ڈاؤن تھا آٹو مویل اسسیمبلر 0.81 اور فارمسوٹیکلز بھی 0.65 پرسنٹ آج ڈاؤن سائٹ پہ ادھر انڈیکسز کی بات کریں تو آل شیئر انڈیکس جو ہے وہ 38 پوائنٹس پوزیٹیو سائٹ پہ بند ہوئے 29.636 پر انڈیکس نے کلوزنگ دیئے 435 ملینز والیوم کے ساتھ کیسی 30 انڈیکس 52 پوائنٹس ڈاؤن تھا 17605 پر انڈیکس نے کلوزنگ دیئے 184 ملین شیئرز کے ساتھ میزان کا جو 30 انڈیکس ہے اس میں بھی 373 پوائنٹس کی کراوٹ آئی ہے 6655 پر انڈیکس نے کلوز ہوئے 178 ملینز والیوم کے ساتھ میزان کا جو آل شیئر انڈیکس ہے اس میں 44 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گئے ہیں 2790 پر انڈیکس نے کلوزنگ دیئے 256 ملینز والیوم کے ساتھ UBL کا ایٹی ایف بھی جو ہے وہ 15 پوائنٹس آل ڈاؤن تھا 1850 پر انڈیکس نے کلوز ہوئے 6.5 ملینز والیوم کے ساتھ این ایٹی کا جو ایٹی ایف ہے اس میں بھی 17 پوائنٹس کا ڈیکلائن دیکھا گیا ہے 8985 پر انڈیکس نے کلوز ہوئے ساڑھے 13 ملینز شیئرز والیوم کے ساتھ مارکیٹ مورز کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آج کے موسٹ ایکٹیو سٹیپس جو رہے ہیں وہ چیک کرتے ہیں تو ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز میں سے آج ہیسکول پیٹرولیوم رہا ہے 57 ملینز والیوم کے ساتھ 3.94 پرسنٹ اپسائٹ بھی بھی گئے یونیٹی فوڈ میں 47 ملینز کا اچکام ہوا ہے 0.44 پرسنٹ ڈاؤن گیا ہے بائیکو پیٹرولیوم 28 ملینز والیوم کے ساتھ 9.99 پرسنٹ اپسائٹ پہ گئے ہے ٹی آر جی پاکستان 20 ملینز کا اچکام ہوا ہے 3.83 پرسنٹ یہ ڈاؤن گیا ہے پی آئی بی ٹیل میں 20 ملینز کا والیوم لگا ہے 0.45 پرسنٹ اپسائٹ پہ تھا اسکری بینک جو ہے وہ 19 ملینز والیوم کے ساتھ 0.05 پرسنٹ یہ ڈاؤن تھا کے الیکٹرک میں بھی 17 ملینز کا اچکام ہوا ہے 0.96 پرسنٹ اپسائٹ پہ آئیشہ سٹیل کے جو پریفرنس شیئرز ہیں اس میں 16 ملینز کا والیوم لگا ہے 5.14 پرسنٹ یہ ڈاؤن گئے ہیں پی آر ایل میں 11.90 ملینز کا والیوم لگا ہے 0.54 پرسنٹ اب تھا یہ کیپ کو بھی آج 3.92 پرسنٹ اپسائٹ پہ گیا ہے 11.34 ملینز والیوم کے ساتھ آج کے جو ٹاپ ٹین گئنرز ہیں اس میں ٹاپ پہ بائکو پیٹرولیوم ہے 9.99 پرسنٹ اپ تھا داؤد ایکویٹیز جو ہے وہ 8.49 پرسنٹ اپ تھا شیل پیٹرولیوم 7.50 پرسنٹ آئی بی ایل ایچن اور سازگار انجینرنگ 7.49 پرسنٹ اپ تھی شاتاج شگر 7.10 پرسنٹ KSP پمس 5.50 چکوال سپننگ بھی 5.45 پرسنٹ بی آر آر Guardian مداربہ 5.31 اور پرویز احمد کنسلٹنسی جو ہے وہ 5.05 پرسنٹ جو ہے وہ اپ سائٹ پہ گئی ہیں والیوم جو ہے وہ بائکو میں سب سے زیادہ لگے ہیں 28 ملینز کے دوسری نمبر پہ ڈاؤد ایکویٹیز ہے والیوم کے ساتھ آج کے جو ٹاپ ٹین لوزرز ہیں اس میں ٹاپ پہ جو ہے ٹویٹنشل مداربہ ہے ڈاؤن گیا ہے فرسٹ پاک مداربہ 11.57 پرسنٹ ڈاؤن تھا 786 7.88 پرسنٹ ڈی پیل 7.40 آئیشہ سٹیل کی جو پریفرنس شیئر ہیں 5.14 پرسنٹ ڈاؤن تھے ڈاؤن ٹیکسٹائل 4.50 ڈیوان فاروق سپنننگ 4.23 ڈی آئی بیل 4 پرسنٹ سعودی پاک لیزنگ 4 پرسنٹ اور ٹی آر جی پاکستان بھی 3.83 پرسنٹ ڈاؤن سائٹ پہ تھے والیومز جو ہیں سب سے زیادہ ٹی آر جی میں لگے ہیں 20 ملینز کے دوسرے نمبر پہ آئیشہ سٹیل کے پریفرنس شیئر ہیں 16 ملینز والیوم کے ساتھ تو یہ آج کے جو ہے وہ موورز تھے نیکسٹ ڈیونٹ پہ چلتے ہیں سب سے پہلے جو بورڈز بیٹنگز ہیں اس کو ایک نظر دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ ریزلٹ ہے بخشلے پینٹس لیمیٹیڈ کا انویل ریزلٹ ہے کل صبح 10 بجے ان کی بورڈ میٹنگ ہے ایکو پیکٹ لیمیٹیڈ کا بھی انویل ریزلٹ ہے کل 10 بجے ان کی بھی بورڈ میٹنگ ہے احمد حسن ٹیکسٹائل میلز لیمیٹیڈ اپنا انویل ریزلٹ کل 11 بجے اناؤنس کرے گی اور ایک مداربہ کا کل جو ہے وہ ریزلٹ ہے 11 بجے صبح پاکستان سینٹیٹکس لیمیٹیڈ کا انویل ریزلٹ ہے ساڑھے گیارہ بجے کل گل احمد ٹیکسٹائل میلز جو ہے وہ کل 10 بجے اپنا ریزلٹ اناؤنس کرے گی شفاہ انٹرنجیشنل ہسپیٹل بھی اپنا انویل ریزلٹ جو ہے وہ کل 4 بجے اناؤنس کرے گی ستارہ پیرکسائٹ لیمیٹیڈ بھی اپنا انویل ریزلٹ جو ہے وہ کل 5 بجے اناؤنس کرے گی چونکہ کل ایکسٹینج بند ہوگی تو یہ سارے ریزلٹ جو ہے وہ منڈے والے دن پری اپننگ میں آئیں گے منڈے کو ہی اوائل اینڈ گیس ڈیویلپنٹ کمپنی جو ہے او جی ڈی سی ار اس کا ریزلٹ ہے ساڑھے بارہ بجے ان کی بورڈ میٹنگ ہے اور ساتھ میں سرلے کا ابھی جو ہے وہ انویلی ریزلٹ ہے منڈے کو ڈیٹ بجے پی آؤٹ جو ہے وہ سینچری پیپر اینڈ بورڈز کا ویلیبل ہے پندرہ پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ ہے اور بیس پرسنٹ کے بونس ہے یکم اکتوبر کو ایکس ڈیٹ ہے شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے جی او سی پاکستان لیمیٹیٹ کا ایک روپیہ پر شیر کا ڈیویڈنٹ آویلیبل ہے پانچ اکتوبر اس کی ایکس ڈیٹ ہے شریعہ کمپلائنٹ ہے انٹرلوپ لیمیٹیٹ کا بھی ایک روپیہ پر شیر کا ڈیویڈنٹ ہے چھ اکتوبر کی ایکس ڈیٹ ہے اس کی شریعہ کمپلائنٹ ہے یہ گوڈ لک انڈسٹریز لیمیٹیٹ کا ڈیویڈنٹ ہے تین روپیہ تیس پیسے کا سات اکتوبر اس کی ایکس ڈیٹ ہے شریعہ کمپلائنٹ ہے ہینو پاک موٹرز کا بھی ہنٹر پرسنٹ کے رائٹس ہیں سات اکتوبر کو ایکس ہو جائیں گے شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے آدم جی انشورنس کپنی لیمیٹیٹ کا ڈیویڈنڈ ہے ایک روپے پچیس پیسے کا آٹھ اکتوبر کو ایکس ہو جائے گا شریعہ کمپلائنٹ یہ نہیں ہے ایم سی پی آر ایف ابھی سیونگ کا بھی دو روپے پچیس پیسے کا ڈیویڈنڈ ہے آٹھ اکتوبر کو ہی ایکس ہو جائے گا یہ بھی شریعہ کمپلائنٹ کی لسٹ میں نہیں آتا ریزلٹس جو ہے وہ آج سب سے پہلے سازگار انجینئرنگ کا فولی ائر کا ریزلٹ تھا اور اپنے فورتھ کورٹر میں بانوے پیسے کا لاز ڈیکلیئر کیا ہے پچھلے سال سیم کورٹر میں ان کا پانچ پیسے کا لاز تھا تو ٹوٹل ان کی جو اس سال کی ارننگ بنتی ہے وہ چیانوے پیسے کی بنتی ہے پچھلے سال ان کی تین روپے چار پیسے کی ارننگ تھی بونس ساتھ میں اننونس کیا ہے تھرٹی پرسنٹ کا بونس دیا ہے برگر پینٹس جو ہے وہ اس کا بھی فولی ائر کا ریزلٹ تھا اور اپنے فورتھ کورٹر میں ایک روپے تین تیس پیسے کی ارننگ دیئے ہیں اس نے پچھلے سال سیم کورٹر میں تین روپے تریاسی پیسے کی ارننگ تھی تو ٹوٹل اس سال کی جو ان کی ارننگ ہے وہ تین روپے تریس سٹھ پیسے بنتی ہے پچھلے سال ان کی جو چار روپے تریانوے پیسے کی ارننگ تھی پی آؤٹ بھی ساتھ دیئے ہیں ایک روپے ڈیویڈنڈ پر شیئر نیکسٹ تھا وہ اسمائیلی انڈسٹریز کا فولی ائر کا ریزلٹ تھا اور اپنا فورتھ کورٹر میں تین روپے بانوے پیسے کی ارننگ دیئے ہیں پچھلے سال سیم کورٹر میں دو روپے پانچ پیسے کی ارننگ تھی تو اس سال ان کی جو ٹوٹل ارننگ بنی ہے دوہزار بیس کی وہ چودہ روپے انچاس پیسے ہے پچھلے سال جو ہے پندرہ روپے پندرہ پیسے کی ارننگ تھی پی آؤٹ بھی ساتھ اناؤنس کیا ہے تین روپے ڈیویڈنڈ پر شیئر شیزان کا بھی آج فولی ائر کا ریزلٹ تھا اور اپنے فورتھ کورٹر میں پچیس روپے اٹھاسی پیسے کی ارننگ دیئے ہیں پچھلے سال جو ہے وہ چار روپے چواتر پیسے کی ارننگ تھی تو اس سال یہ کمپنی لاؤس میں گئی ہے چھبیس روپے چھراسی پیسے کا لاؤس ہے پچھلے سال یہ پروفٹ میں تھی بارہ روپے ستاسی پیسے کے پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی ناؤس نہیں کیا اگلا جو ریزلٹ تھا وہ فرسٹ پریڈنشل مداربہ کا فولی ائر کا ریزلٹ تھا فورتھ کورٹر میں دو پیسے کی ارننگ تھی لاؤس ائر میں سیم کورٹر میں دو پیسے کا لاؤس تھا تو ٹوٹل ان کی جو دو ہزار بیس میں ہے لاؤس وہ چھ پیسے کا لاؤس پہ کھڑی ہے کمپنی پچھلے سال ان کی تین پیسے کی لاؤس تھا تین پیسے کی ارننگ تھی تو پی آؤٹ جو ہے وہ انہوں نے کوئی ناؤس نہیں کیا کوئی نور انرجی بھی فولی ائر کا ریزلٹ تھا آج اپنے فورتھ کورٹر میں ایک روپے چھتر پیسے کی ارننگ دی ہے پچھلے سال ان کی ستائیس پیسے کی ارننگ تھی تو اس سال ٹوٹل ان کی جو دو ہزار بیس میں ارننگ آئی ہے وہ چھ روپے بارہ پیسے کی آئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں ڈبل ہے پچھلے سال تین روپے پچیس پیسے کی ارننگ تھی تو پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی ناؤس نہیں کیا گدون ٹیکسٹائل کا فولی ائر کا ریزلٹ تھا اور اپنے فورتھ کورٹر میں اس نے لاؤس ریپورٹ کیا ہے نو روپے پچیس پیسے کا پچھلے سال سیم کورٹر میں اکیس روپے بارہ پیسے کی ان کی ارننگ تھی تو ٹوٹل دو ہزار بیس میں جو ان کی ارننگ آئی ہے وہ ایک روپے بارہ سٹھ پیسے کی آئی ہے پچھلے سال ان کی جو ہے اکتالیس روپے اکسٹھ پیسے کی ارننگ تھی تو ارننگ ان کی کافی کم آئی ہے اس سال میں پی آؤٹ جو ہے وہ انہوں نے کوئی ناؤس نہیں کیا سفائر ٹیکسٹائل کا بھی فولی ائر کا ریزلٹ اور اپنے فورت کورٹر میں اس نے بھی لاؤس ریپورٹ کیا ہے تیرہ روپے کا پچھلے سال ان کے لاؤسٹ کورٹر میں تیرہ تالیس روپے کی ارننگ تھی تو اس سال ان کا جو دو ہزار بیس میں ٹوٹل ارننگ ہے وہ پچھپن روپے ہے پچھلے سال جو ہے ایک سو اکیس روپے ارننگ تھی تو ارننگ ان کی بھی ہاف رہ گئی ہے پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی ناؤس نہیں کیا تو مارکیٹ آج بھی ریڈ کینڈل بنائی ہے اور سیلنگ والی جو شو کر رہی ہے وہ کینڈل بنی ہے آج ویکلی کلوزنگ بھی تھی اگر ہم ویکلی چارٹ پہ جائیں تو انڈیکس نے جو ہے وہ ایک ایوننگ سٹار والا پیٹرن جو ہے وہ آج اس نے بنایا ہے آہ لاؤسٹ ویک میں اس نے یہ سپننگ ٹاپ بنایا تھا اور آج اس کو جو ہے وہ کنفرم کیا ہے اس کے نیچے جو ہے اس کے لوگ کو بریک کر کے نیچے کلوزنگ دییا ہے اگر ہم لاسٹ ریلی کی طرف دیکھیں تو لاسٹ ریلی میں بھی تقریباً یہ سیم پیٹرن ہی بنا تھا آہ سپننگ ٹاپ بنا تھا اور اس کے بعد اس کو ریڈ کینڈل نے جو ہے وہ کنفرم کیا تھا تو ویکلی لیول پہ یہ جو ہے چاریس ہزار چار سو والا بھی لیول امپورٹنڈ ہے اور اس کے بعد یہ انتاریس ہزار دو سو کا جو لیول ہے یہ آخری جو ہے نا وہ امید ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے یہ جو بلش ٹرینڈ ہے جو کہ شروع کنٹیویسلی ہو رہا ہے تیریس ہزار سے جو شروع ہے وہ انڈ ہو جائے گا ٹرینڈ لائن آلریڈی بریک ہو چکی ہے آہ اس ویک میں اس ٹرینڈ لائن کو بھی بریک ہو چکا ہے تو انڈیکس کے لیے کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں پیٹالیس ہزار چھے سو سے اوپر کی انڈیکس کا جو ہے نا وہ سسٹین ہونا ضروری ہے فردر اپ سائٹ کے لیے نہیں تو ڈاؤن سائٹ کے جو یہ دو لیولز ہیں چالیس ہزار چار سو اور پھر انتالیس ہزار دو سو کی جو ہیں ویکلی لیول ہے یہ بڑے امپورٹن لیول ہے تو ڈیلی کی اگر بات کریں تو ڈیلی میں جو ہے وہ انڈیکس کے پاس سپورٹس جو ہے وہ اکتالیس ہزار پانسو اکتالیس ہزار تین سو اور پھر اکتالیس ہزار کے لیولز ہیں ریزسٹنس سائٹ پہ جو ہے وہ اکتالیس ہزار آٹھ سو کی ریزسٹنس ہوگی بیتالیس ہزار اور پھر بیتالیس ہزار دو سو جو ہے وہ انڈیکس کے پاس ریزسٹنس کے لیولز ہوں گے اگر ہم اس کو موونگ ایوریجز کی راج سے دیکھیں تو ایم اے ٹین جو ہے وہ اکتالیس ہزار نو سو تقریباً بیتالیس ہزار پہ جو ہے وہ ایم اے ٹین ہے ایم اے ٹین سے آج ریزسٹ کیا ہے اور ایم اے ٹونٹی کو جو ہے نا وہ آج انٹرا ڈے میں بریک کیا ہے اکتالیس ہزار سات سو ستتر اکتالیس ہزار آٹھ سو کے لیول پہ ہے ایم اے ٹونٹی اس کے نیچے جو ہے وہ اس نے کلوزنگ دی ہے ایم اے ٹونٹی جو ہے وہ چالیس ہزار چار سو جو کہ ہمارا ویکلی کا بڑا ایمپورٹنٹ لیول ہے تو ڈیلی پہ وہ ایم اے ٹونٹی کی موونگ ایوریج بنتی ہے ایم اے ہنڈرڈ جو ہے وہ اٹھتیس ہزار سات سو اور ایم اے ٹونٹڈ جو ہے وہ اٹھتیس ہزار کے لیول پہ ہے اگر آر آس آئی دیکھیں انڈیکس کی تو آر آس آئی بھی جو ہے وہ فیفٹی فور پہ آ چکی ہے